نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ بہہار نہیں ہے اپنی یہ حد ورید نہیں ہے اپنا یہ بہہار نہیں دھرا ٹھوٹی ہے سردی سے آکاش میں کوہرا گہرا ہے باگ بزاروں کی سرحد پر سرحد ہوا کا پہرا ہے سونا ہے پرکرتی کا آنگل کچھ رنگ نہیں رومنگ نہیں ہر کوئی ہے گھر میں دھوکہ ہوا نب ورش کا یہ کوئی دھنگ نہیں چند ماس ابھی انتظار کرو نجمن میں تلک بچار کرو نئے ورش نیا کچھ ہو تو سہی کیوں نکل میں ساری اکل بہی اللہ سمند ہے جنمن کا آئی ہے ابھی بہہار نہیں یہ نب ورش ہمیں اس ویقار نہیں ہے اپنا یہ بہہار نہیں ہے اپنی یہ حد ورید نہیں ہے اپنا یہ بہہار نہیں اس کے باروں کا کہنا ہے یہ نب ورش کب منانا چاہیے یہ دھند کوہا سا چھتنے دو راتوں کا رج سمٹنے دو پرکرتی کا روپ نکھرڑے دو فاغن کا رنج بکھرڑے دو پرکرتی دلہر کا روپ ادھار جب اس نے صبح برسائے گی شست شاملہ دھرتی ماتا گھر گھر خوشحالی دائے گی تب چہیتر شکل کی پرتمتی تھی نب ورش منایا جائے گا چہیتر شکل پرتیپتہ کو نب ورش منایا جائے گا آریہ آورت کی پن نبھوں میں پر جائے گان سنایا جائے گا یکتی پرمان سے سویم صدھ نب ورش ہمارا ہو پر صدھ آریوں کی کیرتی صدا صدا نب ورش چہیتر شکل پرتیپتہ بھارتی سنسکردی بہت ہی انمول ہے اروہ چین سناتن پراشین پراتن کسی بھی دوسری سنسکردی کا ہمیں ادھار نہیں چاہیے اس لیے جبی رامہ دھاری سنگھنکر جی کہتے ہیں انمول بھراست کے دھاری کو چاہیے کوئی ادھار نہیں یا نب ورش ہمیں سویکار نہیں ہے اپنا یہ پہ بہار نہیں ہے اپنی یہ حطوریت نہیں ہے اپنا یہ پہ بہار نہیں کمیر آمدھاری سنگھنکر جی کا کرنا ہے کہ جو پاسچاتی سبھتا کی انسار جو ہم انگریجی نووش 31 آہ 31 ڈسمبر کو ہم جو مناتے ہیں راتری کو بارہ مجھے کے بعد جو ہم اس کو مناتے ہیں اس کو منانے کا جو طریقہ ہے ہمارا سراسر غلط ہے ہم راتری بھر باہر رہتے ہیں ابھاکش یہ چیزوں کو بھاکشن کرتے ہیں جو نہیں کھانے والی چیزیں ہیں مادک پتارکوں کا سیبن کرتے ہیں شراب پیتے ہیں خردنگ باجی کرتے ہیں گھر سے باہر رہتے ہیں بلکل منانے کا طریقہ اس کو غلط ہے دوسری بات پرکرتی میں کسی پرکاکی بھی نبینتہ نہیں ہوتی جاڑے کا سمیں ہوتا ہے بہت ادھک تھانٹ ہوگی دھند پڑی ہوگی سامانی ایگٹی جو ہے سامانی لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں رجائی میں رجائی لوگ کے رہتے ہیں دھوکے ہوئے رہتے ہیں گھر میں اگر دوسری طرح دیکھا جائے بھارتی بھارتی ہے نب سمبت سر جس کو ہم مناتے ہیں اگر ہم بھارتی نب سمبت سر کو مناتے ہیں پرکرتی میں سب سے پہلے بلکل نبینتہ ہوتی ہے بسند تریتو کا سمیں ہوتا ہے پیڑوں میں چھوٹی چھوٹی ہریالی اس سمیں ہوتی ہے ویسے بھی ہریالی والا باتہ برد ہوتا ہے کسانوں میں دوسری بات کسانوں میں بڑی ہرش و لاس کا اس سمیں ٹائم رہتا ہے سمیں رہتا ہے کیونکہ بساکھی کا موسم ہوتا ہے بساکھی پہ گانا میں جانا کرتے ہیں سارے اور فصل جو ہے اپنی بلکل کٹائی پہ رہتی ہے اس لیے جو کسان ہے وہ بھی ہرش و لاس ہوتا ہے تیسری بات اس میں جو ہمارا جو نب سمبت سر ہے وہ بھکتی سے پرارمب ہوتا ہے چائی ترشکل پرتی پتا کو پرسند نوراکرا ہوتا ہے بھکتی سے ہم پرارمب کرتے ہیں اگھنڈ جوتی پرجولن کرتے ہیں مات آگاہ بھجن بھرٹن کیرتن پوجہ سب ہم کرتے ہوئے نو دن تک ہم پوجہ باپ رکھتے ہیں بھرت رکھتے ہیں سارے بھرتوں کو رکھ کر کہنے کا تحت پر یہ ہے کہ بھارتی ننم سمبت سر ہے بلکل بلکل سٹیگ طریقے سے اس کو بھی ہمیں جرور منانا چاہیے یکتی اور پرمانوں کے ادھار پر یہ صدح باتیں کبھی بھی آپ اس کو دیکھ لیں کبھی رامدھاری سندھنکر جی کا کہنا ہے انگریجی نوہ برش مناتے ہوئے بھی سویم کی سنسکردی وہ بھی جرور منانا چاہیے جیہ ہند جیہ ماتل سمارٹ ایلیڈی کو لے کر ایک بڑا ہی دماؤکے دار آفر لانچ کیا ہے کیا ہے جے آفر بتائیے خاص ہے بلکل میں چوہر انٹرویز سے راہل دے بول رہا ہوں ٹھیک ہے سبھی کسٹومرز کے لیے میں نے بہت ہی بڑا ایک بہترین آفر لیا ہے جس میں بتیس اچ کی ایلیڈی کے ساتھ ہم ڈرائر سٹیٹنر اور ٹریمر گفت کر رہے ہیں کسٹومرز کو اچھا یہ اس کی کاسٹ کیا رہے گی سیر فر سیر ٹین تھوزین چالیس انچ کی ایلیڈی کے ساتھ میں جوسر مکسر گرینڈر گفت کر رہا ہوں کسٹومرز کو اچھا مطلب چالیس انچ کی اگر کوئی ایلیڈی ٹی بھی لیتا ہے وہ کتنے کی پڑے گی پندرہ ہزار روپے کی ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ گفت ملے گا جوسر مکسر گرینڈر ٹھیک ہے تو سر اس کے اوپر کوئی سائز سر 42 انچ کی ایلیڈی ہے جی اس کے ساتھ میں جے سونڈ بار گفت کر رہا ہوں کسٹومرز کو اوکے تو اس کی کاسٹ کیا رہے گی سر اس کی کاسٹ ہے سولہ ہزار پانچ سول پی بڑے سائز بھی ہے پچاس انچ کا ہے پچپن انچ کا ہے اس کے ساتھ میں فلیٹ ڈسکونٹ دے رہا ہوں کسٹومرز کو ٹھیک ہے تو سر ان کی برنٹی کیا رہتی ہے تو یہ سمارٹ ہے سبھی تو آپ کی لوکیشن کیا ہے لوکیشن بائی پاس روڈ بشنا